پریدتوں کے کاموں کا ورنن پچیس ماں ادھیائے فیستوس اس پرانت میں پہنچ کر تین دن کے بعد کیسریہ سے یرشلیم کو گیا تب مہا یاجکوں نے اور یہودیہ کے بڑے لوگوں نے اس کے سامنے پولوس کی نالش کی اور اس سے بنتی کر کے اس کے ویرود میں یہ بر چاہا کہ وہے اسے یرشلیم میں بلوائے کیونکہ وہے اسے راستے ہی میں مار ڈالنے کی گھات لگائے ہوئے تھے فیستوس نے اتر دیا کہ پولوس کیسریہ میں پہرے میں ہیں اور میں آپ جلد وہاں جاؤں گا پھر کہا تم میں جو ادھکار رکھتے ہیں وہے ساتھ چلیں اور یدی اس منوش نے کچھ انوچت کام کیا ہے تو اس پر دوش لگائیں اور ان کے بیچ کوئی آٹھ دس دن رہ کر وہے کیسریہ گیا اور دوسرے دن نیائے آسن پر بیٹھ کر پولوس کے لانے کی آگیا دی جب وہے آیا تو جو یہودی یرشلیم سے آئے تھے انہوں نے آس پاس کھڑے ہو کر اس پر بہتیرے بھاری دوش لگائے جن کا پرمانوے نہیں دے سکتے تھے پرانت پولوس نے اتر دیا کہ میں نے نہ تو یہودیوں کی ویوستہ کا اور نہ مندر کا اور نہ کیسر کا کچھ اپراد کیا ہے تب فیستوس نے یہودیوں کو خوش کرنے کی اکچھا سے پولوس کو اتر دیا کیا تو چاہتا ہے کہ یہ رشلیم کو جائے اور وہاں میرے سامنے تیرا یہ مقدمہ تیہ کیا جائے پولوس نے کہا میں کیسر کے نیائے آسن کے سامنے کھڑا ہوں میرے مقدمے کا یہیں فیصلہ ہونا چاہیے جیسا تو اچھی طرح جانتا ہے یہودیوں کا میں نے کچھ اپراد نہیں کیا یدی اپرادی ہوں اور مار ڈالے جانے یوگ یہ کوئی کام کیا ہے تو مرنے سے نہیں مکرتا پرانتو جن باتوں کا یہ مجھ پر دوش لگاتے ہیں یدی ان میں سے کوئی بات سچ نہ ٹھہرے تو کوئی مجھے ان کے ہاتھ نہیں سوپ سکتا میں کیسر کی دوہائی دیتا ہوں تب فیستوس نے منتریوں کی صبح کے ساتھ باتیں کر کے اتر دیا تو نے کیسر کی دوہائی دی ہے تو کیسر کے پاس جائے گا اور کچھ دن بیٹنے کے بعد اگریپا راجہ اور برنیکے نے کیسریہ میں آ کر فیستوس سے بھیٹ کی اور ان کے بہت دن وہاں رہنے کے بعد فیستوس نے پولوس کی کتھا راجہ کو بتائی کہ ایک منوش ہے جسے فیلکس بند ہوا چھوڑ گیا ہے جب میں یرشلے میں تھا تو مہا یاجک اور یہودیوں کے پرنیوں نے اس کی نالش کی اور چاہا کہ اس پر دنڈ کی آگیا دی جائے پرنت میں نے ان کو اتر دیا کہ رومیوں کی یہ ریتی نہیں کہ کسی منوش کو دنڈ کے لیے سوپ دیں جب تک مددہ علیہ کو اپنے مددیوں کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر دوش کے اتر دینے کا اوسر نہ ملے سو جب وہ یہاں اکھٹے ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی پرنتو دوسرے ہی دین نیائے آسن پر بیٹھ کر اس منوش کو لانے کی آگیا دی جب اس کے مددہ اکھڑے ہوئے تو انہوں نے ایسی بری باتوں کا دوش نہیں لگایا جیسا میں سمجھتا تھا پرنتو اپنے مت کے اور ایشیو نام کسی منوش کے وشہ میں جو مر گیا تھا اور پولوس اس کو جیویت بتاتا تھا بیوات کرتے تھے اور میں الجھن میں تھا کہ ان باتوں کا پتہ کیسے لگاؤں اس لئے میں نے اس سے پوچھا کیا تو یرشلم جائے گا کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو پرنتو جب پولوس نے دوہائی دی کہ میرے مقدمے کا فیصلہ مہاراجہ دھیراج کی آہ ہو تو میں نے آگیا دی کہ جب تک اسے کیسر کے پاس نہ بھیجوں اس کی رکھوالی کی جائے تب اگریپا نے فیستوس سے کہا میں بھی اس منوش کی سننا چاہتا ہوں اس نے کہا تو کل سن لے گا سو دوسرے دن جب اگریپا اور برنی کے بڑی دھوم دھام سے آ کر پلٹن کے سرداروں اور نگر کے بڑے لوگوں کے ساتھ دربار میں پہنچے تو فیستوس نے آگیا دی کہ وہ پولوس کو لے آئیں فیستوس نے کہا ہے مہاراجہ اگریپا اور ہے سب منوشیوں جو یہاں ہمارے ساتھ ہو تم اس منوش کو دیکھتے ہو جس کی بشہ میں سارے یہودیوں نے یرشلیم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے بنتی کی کہ اس کا جیویت رہنا اچت نہیں پرنتو میں نے جان لیا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مار ڈالا جائے اور جب کی اس نے آپ ہی مہاراجہ دھیراج کی دہائی دی تو میں نے اسے بھیجنے کا اپائی نکالا پرنتو میں نے اس کے وشہ میں کوئی ٹھیک بات نہیں پائی کہ اپنے سوامی کے پاس لکھوں اس لئے میں اسے تمہارے سامنے اور وشیش کر کے ہے مہاراجہ اگریپا تیرے سامنے لائیا ہوں کہ جانچنے کے بعد مجھے کچھ لکھنے کو ملے کیونکہ بندوے کو بھیجنا اور جو دوش اس پر لگائے گئے انہیں نہ بتانا مجھے ویرث سمجھ پڑتا ہے مجھے ویرث سمجھ پڑتا ہے